موسیقی 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 دائننگ ٹیبل کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں آنے کے بعد بھی بہت سپیس ہے اور یہ وال اس کے اندر LED پینل فل وال کور کی ہے اور یہاں پہ جو LED lights چھے یہ boxes ہیں یہ بھی بہت سندر look create کریں گے جب اس کی صفائی اور ہو جائے گی تو room میں چلتے ہیں room number one میں آئے کیونکہ size بہت اچھا ہے 140 گج میں یہ بنا ہوا ہے fall ceiling ہے اور بہت ہی spacious bedroom ہے بہت ہی spacious اور جو woodwork ہے جو المیراز ہیں یہاں پہ بہت ہی decent ہیں بہت ہی softly کھل رہی ہیں اور اس پہ ابھی paint بھی لگا ہے تو full length یہ آپ کی المیراز ہیں یہاں پہ یہاں پہ dressing ہے اور یہاں bed لگنے کے بعد اگر ہم یہاں پہ bed لگائیں گے تو دونوں طرف چار چار فٹ جگہ پھر بچ جائے گی یعنی کہ چھے فٹ چوڑا بیڈ اور چار چار فٹ دونوں طرف تو آٹھ اور چھے چودہ فٹ اس طرف آپ کا کھلا روم رہے گا اس طرف LED پینل ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں bed اور LED پینل کے بیچ بھی 3 سے 3.5 فٹ آپ کو space یہاں پہ بھی ملے گی اب اس کا attached washroom ہے وہ بھی آپ کو ایک نظر امرہ دیتے ہیں اور اس میں بھی ٹائل لگی ہوئی ہے اور صرف سینٹری کی فٹنگ باقی ہے کیونکہ جب پلمبر الیکٹریشن چل رہے ہوتے ہیں تو فٹنگ نہیں لگائی جاتی تاکہ وہ لیبر اس کو یوز نہ کرے پیچھے بہت ہی spacious آپ کا washing area ہے پیچھے سے جو گھر ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے یہاں کے آپ کی safety کہہ لیجئے privacy کہہ لیجئے دونوں یہاں پہ maintain رہے گی اب بات آتی ہے room number 2 کی تو room number 2 میں اگر ہم آئیں تو lighting سے شروع کرتے ہیں اوپر بہت سندر design دیا گیا ہے LED کا boxes بنا بنا کے چار lighting یہاں ہیں چار اس طرف ہیں اور اس طرف دونوں L shape کے ہیں تو سندر fall ceiling ہے LED panel ہے یہاں پہ ventilation کے لیے بڑی window ہے ہوا کے لیے اور ساتھ میں glass بھی ہے روشنے کے لیے attached washroom ہے اس کا بھی وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں washroom اور اس میں بھی same fitting pending ہے اب اس room کے اندر بھی جو المیرہ ہے یہ اتنی space ہے کہ آپ کے اس گھر کا سارا سمان اس میں آنا بلکل لازمی ہے اور آئے گا بھی اب اس کے نیچے بھی space دی گئی ہے تاکہ جو shoe rack ہے وہ ہم نیچے بنا سکتے ہیں اس کے نیچے یہ بھی space ہے اور یہ بھی room size پورا کھلا ہے اس میں paint کا کام چل رہا ہے والپوٹی کا ایک کوٹ ہوا ہے دروسہ کوٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ جو کوٹی ہے 140 کجمے ہے اور 4BH کے ہے اب دو bedroom تو نیچے دکھا دیئے اب باقی اوپر ہے تو اوپر والے bedroom بھی دیکھتے ہیں آئیے چلتے ہیں سیڑھیوں سے رستہ ہے ریلنگ لگی ہوئی ہے گری نائٹ ہے یہاں پہ اور lock ہے تو اوپر ہم پہنچ چکے ہیں اوپر والا room بھی دو room set اوپر بھی ہے جیسے نیچے kitchen تھی almost similarly kitchen اوپر بنائی گئی ہے اور کوئی بھی کنجوسی نہیں کی ہے کہ اوپر والی جو kitchen ہے normally لوگ کیا کرتے ہیں cupboards نہیں بناتے ہیں storage نہیں لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ جیسے نیچے تھا ویسے ہی accessories اوپر لگائی گئی ہے کیونکہ یہ mirror images کو بولتے ہیں جیسے mirror سامنے جو ہوتا ہے وہی دکھاتا ہے یہاں جیسے نیچے بنا تھا similarly اوپر بنایا ہے ویسے ہی کھلا drying room اوپر بھی ہے fall ceiling اوپر بھی ہے لیکن ایک بات جو چیز نہیں ہے یہاں پہ LED panel first floor پہ نہیں ہے ہو سکتا ہے جب آپ آئیں اب بات کریں تو یہ part of deal ہو جائے اور یہ بھی آپ کو لگ کے مل جائے اور جیسے ہم نے نیچے دیکھا تھا دو bedroom تھے fall ceiling تھی attached washroom تھا اور LED panel اور اس طرف آپ کے full length cupboards ڈٹو جیسے نیچے تھے ویسے کے ویسے اوپر ہیں washroom پہ بھی ایک نظر مراتے ہیں آپ کی تاکہ اوپر ویسے آئیڈیا ہو جائے کہ بلکل ready ہے تو یہ first floor کا room number one ہے اور اس طرف room number اب ہم سامنے washroom کے اوپر washroom bedroom کے اوپر bedroom same LED panel same یہاں پہ بھی آپ کے cupboards بنے ہوئے ہیں تو اب یہ دو bedroom اوپر اور دو bedroom نیچے اور اس کے علاوہ ایک ممٹی بھی اوپر ہے تو تھوڑی سی آپ کو یہاں سے حضر ملاتے ہیں ممٹی کی تو ممٹی یہاں بنی ہے اس کے اوپر پوری پھر کھلی چھت ہے اب بات آتی ہے کہ اس کی پرائزنگ کی تو normally کیا ہوتا ہے کہ پرائزنگ جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی پرائزنگ کو لے کر کہ یہ مہنگا ہے کوئی کہتا ہے یہ سستہ ہے it depends کہ آپ کی financial condition کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کئی بار جو ہاتھی ہے وہ ٹکے کا بھی مہنگا ہوتا ہے اور کبھی وہ لاکھ کا بھی سستہ ہوتا ہے تو وہ کہاوت جو بزرگوئے نے کہی تھی وہ آج بھی لاغو ہوتی ہے ہم سب پہ کہ اگر ہمارا financial system ٹھیک ہے تو ہمیں یہ کوٹھی سستی لگے گی پرائز بتانے لگا ہوں 88 لاکھ روپیز 48 لاکھ روپی ہے 140 گج کا یہ double story 4 BHK 4 washroom 2 kitchen اور 2 drying room اور پلس ساتھ میں اوپر ایک ممٹی ہے جس کو آپ store کی طور پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ total double story building 140 140 گج ہے اور 30 feet کا بہت بڑا front ہوتا ہے size بہت اچھا ہے اور location بات کریں سیکٹر 125 ہے جلوائیو tower کے بلکل پاس میں ہے گھر سے باہر نکلتی آپ مارکٹ مل جائے گی کھانا پینہ سبجی منڈی بزار سب آپ کو آس پاس مل جائے گا مندر سے باہر نکلنے میں آپ 8-7 منڈ لگیں گے اس کے باد پھر نون سٹوپ ڈرائیو ہے تو اگر آپ کا بجٹ 90 لاک کے آس پاس ہے 85 سے 90 کے بیچ میں تو یہ آپ کو ایک بار آکے دیکھنی جرور چاہیے پسند آنا نہ آنا وہ بات کی بات ہے لیکن ایک ہوگی آج کے لئے ملتے ہیں انگلی پار ایک نئی جانکاری کے ساتھ دھنی بات